میرا یہ مشورہ ہوگا ہر اس بچی کو ہر اس بچے کو کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا ماں باپ کو جناب کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے اور جو والدہ ہے یعنی ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ان کے عداب کو ملہوزے خاطر رکھتے ہیں اگر کسی جائز کام سے انہوں نے منع کر دیا ہے تو اولاد کو چاہیے کہ اس سے منع ہو جائیں اس میں بہت زیادہ بیٹری خان صاحب جب ہم یہ ساتھ چلنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ ساتھ چلیں گے اسمبلیاں چلیں گی ساتھ سیاسی جماعتیں ساتھ چلیں گی کیوں نہیں چلیں گی دیکھیں اس طرح ہی ہمارے ملک کی پولٹکس چل رہی ہے پچھلے پچار ساتھ ستر سال سے اور انشاءاللہ امید ہے بہتری آئے گی بہتری آ رہی ہے اور میں تو یہی امید کروں گا کہ سارے پارٹیز اکٹھے ہو کے اس ملک کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو سنجیدگی سے بیٹھیں ان پہ قانون سازی کریں اس پہ پالیسی میکنگ کریں اور دیکھیں کہ اس ملک کا حل دیکھیں نا ملک رہے گا ترقی کرے گا تو ہمارا فائدہ ہے اور سیاست ہماری ملک کے ساتھ ہی سیاست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو سوچنا چاہیے اور ذاتی مفاد اور ذاتیات سے نکل کے اور نیشنل اور انٹرنیشنل چیزوں کو دیکھ کے اور قومی مسائل پر گفتگو کرنی چاہیے اور ان پر ان کے سلوشن نکالنا چاہیے گفتگو کے بعد حل کے طرف بڑھنے کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے السلام علیکم کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے والیکم اسلام اسامہ بات کر رہا ہوں لہور سے جی سوال بتائیے گا جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے مفتی صاحب نکال جو وقت جو عورت کی طلاق کا کیا وہ شکر کار دی جاتی ہے اگر وہ حق عورت کو دے دیا جائے تو کیا عورت مرد کی طرح بول کر طلاق دے سکتی جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے کل اس پر گفتگو تھوڑی سی کی بھی تھی اور میں نے اس کے حوالے سے اپنا ایک واقعہ بھی آپ کو کل سنایا تھا جنہوں نے پروگرام سنا انہوں نے سنا اگر مزید بتا دوں کہ میں جب ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے ان کو کہا جی یہ خاتون کو حق ملنا چاہیے تو وہاں پہ بہت زیادہ احتجاج شروع ہو گئے یہ دیکھیں ابھی نکاح ہو رہا ہے اور یہ طلاقی باتیں کر رہے ہیں تو وہاں شرطی لحاظ سے اس کو بڑا پتہ نہیں کیا وجہ ہے بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے واضح رہے کہ جب اسلام نے ایک حق خاتون کو عطا فرمایا ہے تو دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ حق اس کا ادا کریں جہاں تک معاملہ ہے کہ آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے کہ نکاح ہوتا ہے جو وہ متلقن ہی ہوتا ہے یہ اس شرط پر نکاح کرنا کہ طلاق کا حق خاتون کے پاس ہو یہ مناسب بات نہیں ہے نکاح متلقن ہو جائے متلقن نکاح ہونے کے بعد اب خاتون یا مرد دونوں میں سے کوئی ایک خاتون اپنا حق مانگ لے کہے جی مجھے تم ایک طلاق بائن کا حق دے دو اور مرد اس کو کہے کہ میں تمہیں پورے ہوش و حواظ سے ایک طلاق بائن کا حق دیتا ہوں یا تو وہ کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیتا ہے یا پھر وہ متلقن حق دے دیتا ہے اب جب یہ حق مل گیا خاتون کو اوپر ایک شک بھی بنی ہوتی ہے غالباً اس کا نمبر کیا ہے صرف اتنا مجھے یاد ہے کہ جو نکاح کی دوسری پرت ہوتی ہے تو اس کے دوسرے بائیس نمبر بائیس یا غالباً بہرہ جو دوسرا پرت ہوتا ہے اس کی ایک لائن چھوڑ کے تو نیچے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آیا شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق تفویز کر دیا ہے اگر کر دیا ہے تو کونسی شرائط پر اس کو فل کر لینا چاہیے اب وہ فل کرنے کا طریقہ یہ ہے یا تو کسی شرط کے ساتھ مشروط کر کے لکھ دیں یا متلقن لکھ دیں خاتون کا حق تفویز کر دیا اب اس کا فائدہ کیا ہوگا زندگی میں اللہ نہ کرے کبھی کوئی علیدگی کی نوبت آئے خانون نہیں چھوڑ رہا خانون کہتا ہے جی میں نے تمہیں رکھنا بھی ہے اور اللہ نہ کرے کہ میں نے تمہارے اوپر ظلم بھی کرنا ہے جس طرح کہ آج کل معاشرے میں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے تو ان تمام تر پریشانیوں سے بچنے کے لیے اگر خاتون کے پاس وہ حق ہوگا تو خاتون یہ جملہ کہے گی کہ جو حق مجھے خانون نے دیا تھا میں اس حق کو اپنے اوپر استعمال کرتی ہوں یا یہ کہے گی کہ میں اپنے اوپر ایک طلاق کو جو کہ طلاق بائن ہے اس کو نافذ کرتی ہوں وہ اس کا حق استعمال ہو جائے گا طلاق بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی طلاق بائن نافذ ہو طلاق بائن نافذ ہوتے ہی خانون اور بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے خاتون عدد گزار کے آزاد ہے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے تو یہ بارحال اس کو فل کر لینا چاہیے اس کے بہت سارے فوائد ہیں بعض لوگ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھو خاتون کے پاس تو خلا کا حق بھی ہے تو اس لیے اس کو کیا ضرورت ہے یہ حق دینے کی بھئی آپ اس بات کو تو پسند کر رہے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے حوالے سے خلا کی یا تنسیخ نکاح کی ڈگری لینے کے لیے عدالتوں کے چکر لگائے تو آپ اگر اس کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے ایک طلاق بائن کا حق اس کو دے دیں تو وہ گھر بیتے ہی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے نہ عدالت میں بیوی کو جانے کی ضرورت ہوگی اور نہ خامت کو ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو علامہ صاحب اس معاملے میں کس ادتک آپ کے خیال میں جو رکاوٹ ہے یا لوگ جس کو ناپسند کرتے ہیں ایسے بھی مفتی صاحب نے ایک واقعہ بھی سنایا یہ جہاں پر گئے تھے ارد یہ ہے کہ میرا خیال ہے میرا تو پچاس سال کا یہ تجربہ ہے یہ جو رکھی گئی ہے شیک کوئی غیر شریح نہیں ہے ٹھیک ہے غیر قانونی نہیں ہے ہمارے ہاں اکثر ہونے اجاد ہیں دین سے دور ہیں نہ میں تینوں رکھنے تو نہ میں تینوں طلاق دینی ہے انہیں باجی بنا کر رکھنے یہ انسان نہیں ہے یہی لفظ اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا بیٹی کے لیے کرے گا یہ یہ نہیں چلتا اسلام نے اختیار دیا ہے وہاں وہ حق لے لیتی ہے اور اسے وہ دے دیتا ہے وہ پاگل ہے جس کے باپ نے میرے پاس پچھلے ہفتے کہی ہے جس سے شادی اس میں یہ نقصہ تو یہ ہے تو میں نے کہا بیٹا تو پہلے بولتی کہتے جی میرے ابو نے کرزیں اٹھا اٹھا کر یہ کر کر کے داداج بنایا میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا میں باپ سے میں نے کہا نہیں بیٹا تو کتنی پڑے جی میں ایم فیل ہوں میں نے کہا آپ ایم ہی پاس ہیں وہ کس کے لیے تعلیم حصل کی ہے پھر اس کا جا مسئلہ میں نے بڑے علماء سے پوچھا جو میرے ہم اثر ہیں مفتی مبشر حمدہ ہمارے ساتھی ہیں وہ ہیں علامہ زیاء اللہ بخاری ہیں راغم نیمی صاحب ہیں میرے عزیز اوروں سے پوچھا احتشام سے پوچھا احتشام سے پوچھا ایک ہی بات آئی یہ کیا بات ہے یعنی کی بچی تو چاہتی نہیں ہے مجھے طلاق کو کوئی بچی نہیں چاہتی کہ میں ہر روز ہر مہینے شور بدلوں ہمارے پاک و ہند کا ایک سب سے بڑی جو قیمتی چیزہ لٹکی کہ پاک تو شرم ہو جائے ہزاروں ایسی بچی ہیں جو اپنی زندگی تباہ کر دیتی ہیں طلاق کا نام نہیں دیتی اور اگر ادھر یہ دوسری طرف دیکھا جائے سورما کو وریام کو تو اس کے لیے اسلام نے رکھی ہے یہ جو بات میں نے عزیزہ میں نے بیس دفعہ سنی ہے میں کہا جی کوئی بچی وقت سے اختیار ہے اور نہیں کیولا صاحب تو اسی نکاہ پڑھا ہو کہتے ہیں نہیں اللہ واسطے دیتی ہیں اللہ واسطے اللہ واسطے دوسری بات ہی پسند کرو جب اسلام اس چیز کا نتیجہ اس کا حرش ہے چار دیواری میں بتا رہا ہے تو آپ کیوں عدالتوں میں جاتے ہیں کیوں کل بکلا کے پاس جاتے ہیں کیوں دھکے کھاتے ہیں کیوں وہاں لڑائییں کرتے ہیں کیوں ایسے کرتے ہیں اسلام تو لڑائی جگڑے کے اجازت ہی نہیں دیتا اسلام کو یہ چیز کو پسند ہی نہیں کرتا آیت اللہ ڈاکٹر محمد صلی اللہ اکبر دو دفعہ ندیاتی کانسل کے ممبر بنے ہیں تو جب ہم بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بچی کو تحفظ دینا چاہیے معاشر دن با دن خراب ہو رہے ہیں اور میرا ذاتی تجربہ اور ایمان ہے چاہے نکاح پڑھانے والا عیسائی ہو ہندو ہو سیکھ ہو مسلمان ہو دو شیعہ دو بندی کسی بھی مکتب کا وہ عالم دین ہے وہ نکاح کے وقت طرف داری بیٹی کی کرتا ہے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نکاح پڑھا رہا ہوں تو چلو ہم ایک ایسی نکی کر دیں کہ ہماری یہ بچی جو ہے نا یتیم ہے جو بھی ہے نا دعائیں دیتی رہیں یعنی اس کی حص میں ہوتا ہے کہ میں تھوڑی سی طرف داری بچی کی گھٹی بلکل بلکل حالانکہ اس کی وہ رشتے دار نہیں ہے اس کا علم یہی کہتا ہے اور علم کا تقاضہ بھی یہی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں میں نے نہیں دیکھا آیت اللہ ڈاکٹر محمد صلی اللہ کو اپنی عفض و مان میں رکھے وہ کہتے ہیں اس کو پور کرو پور کرو اور ایک عالم دین ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے ان کا مسئلہ تھا میرا ساتھی تھا ہم تقریباً چالیس سال ساتھ رہے ہیں میں نے کہا یا نکاح نہ ہوتے لیا جب وہ لائے تو میں اکبر صاحب کے پاس لے گیا انہیں کہا دے تھی اختیار تلکھیا دے قدر جی میں تھے بیس سال تو عدالتان سے زلیل ہو گیا انہوں نے کہا تو نکاح نہ نہ ہوتے پڑھ لیں دے اے تھی پڑھ لیں دے تو بات یہ ہے اسلام ایک تحفظ کا نام ہے امن کا نام ہے سلامتی کا نام ہے معاشرے کو نمونہ بنانے کا نام ہے